اسلام علیکم آج ہم یہ خوبصورت بریسلیٹ بنانے جا رہے ہیں یہ بریسلیٹ جو ہیں وہ لوم بیڈنگ بریسلیٹ کہلاتے ہیں اور یہ میں فرسٹ رو اسٹارٹ کر رہی ہوں یہاں سے ہم یہ ویڈیو اسٹارٹ کر رہے ہیں فرسٹ رو میں نے گولڈن بیرز لیے ہیں نائن اور اب میں ان کو ایجسٹ کرنے جا رہی ہوں سرائیڈ پر ساتھ اب دیکھیں گے کہ یہ تھوڑا سا سٹریکلنگ ہوتا ہے شروع میں تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے فرسٹ رو کو اسپیشلی ایجسٹ کرنا کیونکہ یہ فرسٹ ٹائم آپ اپنے بیڈز کو تھریڈ کے درمیان اس طرح سے ایجسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس کے درمیان سیٹ ہو جائیں اور پھر آپ واپس اسی میں سے دوبارہ سے اپنے ڈیڈل اور تھریڈ کو گزار کے لاتے ہیں تو جب ایک دفعہ فرسٹ رو ہو جاتی ہے تو پھر آگے کی دوسری روز لگانا آسان ہو جاتا ہے آپ کے لئے لیکن برحال آپ دیکھیں آہستہ آہستہ یہ ایجسٹ ہو گیا ہے اور اتنا بھی ڈیفیکلٹ نہیں رہا شکر ہے کہ یہ آسانی سے ہو گیا اس کے لئے میں جو نیڈل میں تھریڈ یوز کر رہی ہوں وہ نائلون تھریڈ ہیں اور یہ جیپنی تھریڈ ہیں اور کافی مضبوط اور اچھا گولڈن تھریڈ یوز کر رہی ہوں اور اب میں نے سیکنڈ رو لگانے شروع کر دی ہے یہ ایک پیٹرن میرے سامنے رکھا ہوا ہے اس کے مطابق میں ان بیرز لے رہی ہوں کیونکہ ویسے ہی اس کو یا رکھنا ٹھوار ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ آپ یہ کونسے بیرز لینے ہیں تو آپ کے سامنے آپ کا پیٹرن ضرور رکھا ہوا ہونا چاہیے جس کو دیکھ کے آپ جس دادہ کے مطابق آپ نے بیرز لینے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ نائن بیرز ہم لے رہے ہیں کیونکہ دادہ تو آپ چینج نہیں کرتے ہر رو میں لیکن آپ بیرز کا جو کہنا چاہیے کمبینیشن ہیں وہ چینج کرتے رہتے ہیں اور وہ پیٹرن کے مطابق ہی ہوتا ہے تاکہ پھر بلاکھر آپ کا ایک پورے جو ایک یعنی چاہیے سارے روز کمپلیٹ ہونے کے بعد جو صورت یا ایک مقصود سے پیٹرن اُبھر کر آتا ہے وہ آپ کو نظر آنا شروع ہوتا ہے اب ہم تھرڈ رو کے بیرز سیٹ کر رہے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں دنرل کی مدد سے بیرز کو سیٹ کر رہی ہوں نیڈل میں نے کافی لمبی لی ہے کیونکہ جتنی لمبی نیڈل ہوتی ہے اس کی مدد سے بیرز کو لگانا اتنا آسان رہتا ہے تھرڈ کی مدد سے بیرز کو سیٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اور بیرز بار بار نیچے کے طرف جا رہے ہوتے ہیں جبکہ نیڈل تھوڑی سالڈ ہوتی ہے تو وہ بیرز کو ایک سیدھ میں رکھتی ہے اور ان کو تھرڈ کے درمیان جو آپ کے لومنگ تھرڈ ہوتے ہیں ان کے درمیان ایلجز کرنا آسان ہو جاتا ہے آپ کے لیے تو میں آپ کو ریکمنٹ یہی کروں گی کہ جب آپ اس طرح کی ویڈنگ کر رہے ہوں تو آپ تھوڑی سی لمبی ہی نیڈل لیں تاکہ وہ آپ کے لیے زیادہ ہیلپ فل ہوگی اس کے لیے یہ چائنیز نیڈل جو آج کل آتی ہیں جن کے ان میڈ میں کہنا چاہیے ایک بڑا سا گیپ ہوتا ہے ٹریڈ کو گزارنے کے لیے وہ کافی زیادہ لچکدار بھی ہوتی ہیں اور زیادہ ہیلپ فل رہتی ہیں زیادہ اچھی رہتی ہیں اس طرح کی ویڈنگ میں ایک کے بعد دیکھ ہم اسی طرح سے اپنے بیڈ سیٹ کر کے روز لگاتے لیں گے لیکن یہ بات میں بتانا چاہ رہی تھی کہ آپ کو کہ ہم نیڈل جو ہیں وہ ایک لچکدار نیڈل یوز کرنے کی فوائد کیا ہوتے ہیں اس میں یہ فائدہ آپ کو سب سے زیادہ نظر آرہا ہوگا کہ ان کی مدد سے بیڈز کو لگانا تھیر کے درمیان آسان ہے کیونکہ تھیرڈ جو ہیں ہمارے کہنا چاہیے اپنے جگہ پر اسٹیٹک ہوتے ہیں ان کو آپ چینج نہیں کر سکتے اپنے لحاظ سے تو بیڈز کو آپ کو ان کی درمیان ہی سیٹ کرنا ہے اور اس کے لئے آپ اس کو نیڈل میں لے کر اس طریقے سے لگائیں گے تو یہ آپ کے لئے آسان ہوگا وجہ اس کے کہ آپ تھیرڈ میں داریٹ لگانے کی کوشش کریں وہ آپ کے لئے بہت ڈیفیکل ہو جاتا ہے اور آپ نہیں کر پائیں گے آسانی سے اور دوبارہ سے لچکدان نیڈل ہونے کے وجہ سے اس کو تھیرڈ میں سے گزارنا آسان رہتا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے ہاتھ بار بار شفٹ ہو رہے ہیں پہلے میں رائٹ ہینڈ سے لیفٹ ہینڈ کی طرف نیڈل کو لے کے جا رہی ہوں رائٹ ہینڈ کی مدد سے پھر میرا ہاتھ شفٹ ہو جاتا ہے اور رائٹ ہینڈ کی فنگر کو نیچے کی جانب تھیرڈ کے رکھتی ہوں اور لیفٹ ہینڈ سے پھر نیڈل کو دوبارہ سے بیڈز میں سے گزار دی ہوں اس طریقے سے میں بار بار اپنے ہاتھوں کو چینج کرتے ہوئے کر رہی ہوں یہ میرے لئے زیادہ آسان رہتا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لونکو کی سائٹس کو بدلتے رہتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے بیٹھنے کی پوزشن کو چینج کرتے ہیں آپ کو جس طریقے سے اپنے لئے مناسب محسوس ہوگا آپ اس کو کر سکتے ہیں مجھے تو یہی طریقہ بہتر لگتا ہے اس لئے میں اس طریقے سے کر رہی ہوں یہ میری ایویل آئی کوسٹر ہے جو میں نے کلے سے بنائی تھی اور اس میں میں اپنی بیڈز اکثر رکھتی ہوں یہ مجھے کافی کمفرٹ رہ گل رہتا ہے اس میں سے اپنی بیڈز کو بار بار لینا اس کو میں آرام سے اپنے ہاتھوں میں بھی اٹھا لیتی ہوں اور بیڈز کو نیڈل میں لینا میرے لئے آسان ہو جاتا ہے اور اس کی مدد سے میں اب بیڈز جو ہے وہ نیڈل میں سیٹ کر رہی ہوں اور پھر دوبارہ سے جو ہے وہ اپنی لومنگ بیڈنگ میں استعمال کرنے جا رہی ہوں تو میں آپ کو اس کوسٹر کے بارے میں بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ جو ہے ایک طرح سے میری لکی کوسٹر ہے اور میں اکثر اس کو بہت ساری ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ استعمال کر رہی ہوتی ہوں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے دل میں بیڈز لیتے ہیں اور سیڈنلی ڈراپ ہو جاتے ہیں اور پھر کوئی بات نہیں آپ دوبارہ سے لے سکتے ہیں اور پھر دوبارہ سے آپ اپنے بیڈنگ کو سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ تو چلتا ہی رہتا ہے اس طرح کے سوٹی موٹی باتیں تو ہو جاتی ہیں اکثر لوگ ہی پوچھتے ہیں کہ آپ بیڈنگ پیٹرنز کہاں سے لیتے ہیں تو یہ جنب نیٹ سے ہی لیتی ہوں گوگل پہ یا یوٹیوب پہ بہت سارے ایسی ویف سائٹس اور چینل آویلیبل ہیں جو فری پیٹرنز دیتے ہیں اس کے علاوہ آپ پیٹرنز خود بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کو تھوڑا سا بیارٹ سے لگاؤ ہے تو آپ خود بھی سوچ کر کوئی پیٹرن ڈرا کر سکتے ہیں اور پھر اس کے مطابق آپ اپنی بیڈنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ پیٹرن جب میں ابھی بنا رہی ہوں یہ میں نے خود ہی بنایا ہے اور اس میں کوئی خاص بات تو نہیں ہے لیکن بس یہ ہے کچھ کلرز کا میں نے کمبینیشن بنایا ہے جس کی وجہ سے وہ یہ تھوڑا سا خوبصورت نظر آ رہا ہے بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ لوم بیڈنگ کی طرف کیسے آگئے ہیں آپ تو کلی فلاور بریسلٹ وغیرہ نہیں بناتی تھی ہاں بھئی تو میں وہ بناتی تھی بلکہ اب بھی بناتی ہوں اس علاوہ پرل بریسلٹ اور سیڈ بیٹ بریسلٹ جو پیویٹ سٹچ سے یا برکی سٹچ سے بنتیں یا سمپل جو ڈیزی بریسلٹ ہیں وہ بھی بناتی ہوں آپ جس طرح کا بریسلٹ مجھ سے بنوانا چاہیں بنوانا سکتے ہیں اور یہ جو ہلوم بیڈنگ سمجھیں کہ میرا نیا شوق ہے اور مجھے کافی زیادہ اس کو کرنے میں اچھا لگتا ہے میں انجوائی کر رہی ہوں ہلوم بیڈنگ اور اس کے علاوہ میں نے اب مکرہ میں بریسلٹ بنانے میں شروع کیے ہیں اس کے بعد ایک اور میں نے اضافہ کیا ہے اپنے کہنا چاہیے ہندر میں کیونکہ ظاہر ہے ان چیزوں کی کوئی لیمٹ نہیں ہے آپ کو اگر ان چیزوں کا شوق ہوتا ہے تو آپ کے بعد ایک چیز سکھتے ہی چلے جاتے ہیں اور آپ کا دل لگا رہتا ہے ہماری بیڈنگ گوپ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کے دونوں سیروں کو یعنی بریسلٹ کے دونوں سیروں کو سیکیور کرنے کے لیے ٹیپ لگا رہے ہیں کیونکہ اس کے بعد ہم نے وہاں پہ لوک ایڈجسٹ کرنے ہوں گے یہ ٹیپ اس لیے لگا رہے ہیں تاکہ ان کی مدد سے آپ جو تھریڈز کے سرے ہیں ان کو آسانی کے ساتھ ایک ساتھ ایڈجسٹ کر کے کٹ کر سکتے ہیں اور پھر آپ وہاں پر لوک لگا سکتے ہیں اب ہم نے اس کے دونوں سیروں پہ ٹیپنگ کر دی ہے ابھی میں نے آپ کو یہ دکھانا تھا کہ یہ ٹک ٹوک کی ہے میری ویڈیو وائرل ہوئی ہے اگر آپ لوک ٹک ٹوک پہ ہیں تو پلیس اس کو ضرور واش کریں اور بہرحال اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ہم نے ٹیپنگ کر دی ہے اب اس کے بعد ہم اس کو کاٹ رہے ہیں دونوں طریف سے اور اب ہم نے اس کے دونوں طرف جو ہے وہ لوک لگانے ہیں تو ہم نے لوک لگانے شروع کر دی ہیں لوک لگانے کے بعد آکے میں نے اس میں وقرامہ کارڈ یوز کی ہے اس کو کلوزنگ کرنے کے لیے اور یہ کس طریقہ سے میں نے بنایا ہے یہ میں آپ کو پھر کسی ٹیٹوریل میں دکھا دوں گی کیونکہ اب مقرامہ کارڈ کی مطالق میں نے کافی ٹیٹوریل بنانی ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اس کو کس طرح سے کمپلیٹ کیا گیا ہے اچھا لگ رہا ہے نا مجھے تو یہ بہت اچھا لگ رہا ہے Meyer بہت اچھا لگ ہے